السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہو آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات سے باق حبر نہ چاہتے ہیں اس ویڈیو کا اپسو سے لے کر آخر تک شروع دیکھیں دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چھیالیس نئے کرونا ورس کے مریج ریکورٹ پر آئے ہیں جبکہ 99 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور دو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سعودی رب میں اب تک پانچ لاکھ پچاس ہزار نو سو اٹھاسی کرونا ورس کے مریج ریکورٹ پر آ چکے ہیں جبکہ پانچ لاکھ چالیس ہزار ایک سو اٹھتہ لوگ اب تک ٹھیک ہوئے ہیں اور آٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹھ لوگوں کی اب تک موت بھی ہوئی ہے سعودی رب میں اس وقت جو آئی سیو میں کیس ہے ان کی تعداد اکتیس ہے سعودی رب میں اب تک آٹھالیس ملین تین لاکھ ونسٹ ہزار پانچ سو پنچان نوے لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے تو جیسا کہ آپ سامنے سکین پر آکڑے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈرانے والے آکڑے ہیں کیونکہ سعودی رب میں جس طریقے سے کرونا کے مریض بڑھ رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے سعودی رب میں آنے والے دنوں میں کچھ پابندیاں جو ہیں وہ لاغو ہو سکتی ہیں جبکہ یہاں پر آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ سعودی رب آپ ہلتی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام کرمچاری جو پریویر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا پھر ایسے بھی تمام لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کورونا ایس اوپی جاری کیے گئے ہیں اس کی تمام لوگ پبندی کریں مو پر ماسکا استعمال کریں اور سماجی دوری مینٹین رکھیں ہاتھوں کو لگاتا صفہ رکھیں اور ہاتھ ملانے سے بھی بچیں جبکہ جو لوگ سعودی رب آ رہے ہیں ان کو بھی کہا یہ گیا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی رولز ریولیسنز کی پبندی جرور کریں سلام علیکم ورحمت اللہ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی شریف آف ہلت کی طرف سے کرونا سے لڑنے کیلئے بنائی گی کمیٹی کے چیرمین ڈکٹر عبداللہ الکوینی نے بتایا ہے کہ ویکسین کی بوشٹر خوراک نئے وائرنٹ اومیکرون سے بچانے میں کافی زیادہ مہتپور ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس کونفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تو اومیکرون کا جو نیا وائرنٹ ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے فیلہ ہے ڈیلٹا وائرس بھی اتنی زیادہ تیجی سے نہیں فیلہ رہا تھا تیجی سے اومیکرون کا جو نیا وائرنٹ ہے وہ فیلہ ہے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو ریسرچ ہے اس سے آکڑے سامنے آئے ہیں کہ جو بوشٹر ڈوس ہے اس کو لگانے سے پچیز گناہ جیادہ فائدہ لوگوں کو ہوگا اومیکرون سے بچنے میں جیانستو جو لوگ ویکسین کی دو ڈوس لگوائے ہوئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اومیکرون کا جو نیا وائرنٹ ہے وہ لگ سکتا ہے جبکہ جو لوگ بوشٹر ڈوس لگوائے لیں گے وہ کافی زیادہ حد تک جو ہے وہ سیف ہو جاتے ہیں اومیکرون وائرس سے تو یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ تمام لوگ بوشٹر ڈوس جو ہے وہ ضرور سے لگوائے لیں کیونکہ اس وقت اومیکرون کا جو نیا وائرنٹ ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے دنیا میں فیلہ ہے اس کے لئے انگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجاز سے ایک سخص نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ اگر کمپنی کا سسٹم بند ہو جائے یعنی کہ سعودی نشری آپ ہیومی ریسورس کی طرف سے بند کر دیا جائے کسی طرح کی کوئی بھی خلاف فرجی کمپنی نے کی ہوا اور جس کے چلتے منشری آپ ہیومی ریسورس کی طرف سے کمپنی کا جو سسٹم ہے وہ اگر بند ہو جاتا ہے تو کیا جو ورکر اس کمپنی میں کام کر رہا اس کا اکامہ رینیوال ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے سعودی جواجات نے کہا ہے کہ نئے کانون کے مطابق ایسی کسی بھی کمپنی جو منشری آف ہیومی ریسورس کی طرف سے اس کا سسٹم سیج کر دیا جاتا ہے یعنی وقتی طور کیلئے روک دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے تو ان کے ورکر کا جو اکامہ ہے وہ فرحال رینیوال ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی کا سسٹم بند ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا جو اکامہ ہے وہ رینیو ہو جائے گا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پولیس نے illegal گیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیت دینے کے آروپ میں ایک سعودی سہری کو گرفتار کیا ہے سعودی پیرج ایجنسی کے مطابق گرفتار ناغرک کی کار میں پندرہ ایتھو پیائی پرواسی پکڑے گئے اسیر ریجن پولیس پروکتہ نے کہا کہ یہ تمام لوگ illegal طریقے سے سرحات پار کر کے سعودی رب میں آئے ہوئے تھے ان کو سعودی ناغرک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولیت دے رہا تھا جس کے چلتے اس کو روڈ سیکورٹی فورس نے گرفتار کر لیا اس کے خلاب جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی جبکہ جو گرفتار گیر ملکی ہیں ان کو سعودی رب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جبکہ یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ جو بھی سعودی سہری جو illegal طریقے سے سرحات پار کر کے سعودی رب یہ آتے ہیں ان کو اگر ٹرانسپورٹ یا پھر ریہائس یا کسی طرح کی کوئی بھی فیسلیٹی کسی طرح کی کوئی بھی سبدا دیتے ہیں تو ان پر پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سجائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں یاد رہے کہ سعودی رب میں جو بھی illegal طریقے سے گیر ملکی موجود ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی سبدا پردان کرنا گیر قانونی ہے چاہے وہ سعودی سہری ہو یا پھر illegal طریقے سے رہنے والا گیر ملکی ہو وہ بھی اگر illegal لوگوں کو لے کر اپنی گاڑی میں جا رہا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے